ایک کنٹین جو ہے نا وہ مسلح کی طرف بھی ہے ایک نمبر گیڑ کی طرف اب مجھے فائنل بتا نہیں ہے وہ کھلتی ہے یا نہیں کھلتی میرے خیال میں نہیں کھلتی کیونکہ یہاں یوسف مسجد بن چکی ہے وہ سامنے کنٹین کا بورڈ لگا ہے وہ کنٹین ہے یہاں پہ گمشدہ سمان ملتا ہے یہاں پہ گمشدہ سمان چھو لوگوں کو عائد ہے اجتماع کے دوران وہ ملتا ہے نکتہ جاں جسے کھا جاتا ہے اور پرانا سمان بھی ملتا ہے یہاں سے وقت بھی یہاں پہ باہر لکھے میں کس وقت ملتا ہے اور ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتب خانہ یہاں سے کتابیں ملتی ہیں اور یہ باقی جو اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ شروع پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کریں ایکن کو دوبائے دیں تاکہ آنے والی نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئٹ کریں فیس بک پہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ دیکھیں فالو کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئٹ کریں ابھی میں نے سوچا کہ آپ کو آج کینٹین کا ویزر کریا جائے کہ ٹوکن کتنے کا کون کون سا ملتا ہے اور کینٹین کا کھانا کھانا بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اور کینٹین کا تندور اور پیچھے جہاں بنتا ہے وہ جگہ اور میں آپ کو دکھاؤں گا لیا کیسے جاتا ہے اور کیا کیا کیسے کیسے لگایا ہے انشاءاللہ اور یہ بھی جا رہے ہیں ہم کینٹین کی طرف ہی اور جاتے جاتے رستے میں بھی کوئی ایسی چیز آئی تو وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری جو سی جتنی بھی سفیں بننی تھی یہ سفیں بن چکی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اس سماگی فل زورو خروش سے زورو تیاریاں شروع ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی چیلیں بیٹھیں ہیں یہ سب چیلیں بیٹھیں ہیں سب کی سب یہ دیکھیں یہ بابا ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اس طرف چلیں انشاءاللہ کنٹین پہنچتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کیا کیا صورتحال ہوتے ہیں کیا کیا نہیں یہ لکھا بھائی جی اجتماعی کنٹین بوٹ تیڑا ہوا ہے یہ ساری کنٹین ہے بڑی کنٹین ہے ماشاءاللہ آپ chacun کے میرے کنٹین بیٹھ ایک کی د سرب خان آیا سکتا ہایک ہے میں صاریز بجرăng میں grossی طرح بیٹھ سے دیکھتا ہوں اندر ہے جائز بند ہوئے filled entire cave ن julلہ اور انشاءاللہ اس پہنچانہ دوسروں بانا ہے اور دوسروں کو بنایاں دستر خان 향ا ہوا بعد انشاءاللہ پہنچنا . اس پہنچنا انشاءاللہ زیادہ رش ہوتا ہے تو یہاں پر ٹوکن ملتے ہیں ٹوکن لکھا ہے کتار بنائے مصنع کے لائن میں کھڑے ہو جائیں یہ ٹوکن یہاں سے ملتے ہیں اس کے علاوہ ٹوکن کی جگہ جب کم رش ہوتا ہے تو یہاں کیا جگہ ہے کسی کونے پر آگے جگہ ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو الحمدللہ جی یہ چائے کا ٹوکن ہے یہ سادن مصنع کے نہاری حلیم اور گوشت سبزی کا اس پر حلوہ بھی مل جاتا ہے اور یہ روٹی کا ہے پندرہ روپے کی تیس روپے کی اسی روپے کی بیس روپے کی اور یہ چاول چاول کتنے کا دیتے ہیں پچاس روپے کا چاول دیتے ہیں اگر آپ نے زیادہ مکدار ملے ہیں تو اس کے لئے ڈائریاں بنیوے پچی پر لکھے دیتے ہیں آپ کو کتنے بنیوے چاہے ہیں کتنے چاول ہیں جو بھی ہے دیکھیں یہ ہوتی ہیں ڈائریاں کتنی چاہے ہیں کتنی چاہے ہیں کتنی روٹی ہے کتنا حلوہ کتنی دال ہے اور سادن کا ٹوکن ہی ملتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کافی سمان آپ کو ملے گا یہ دوسرا جو سا کیبن تھا وہاں آگیا ہوں اس طرح رکھے بھی ہوتے ہیں چلیں انشاءاللہ باہر سے کھانا بھی لیتے ہیں اور آپ کو باقی بھی جٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی وہ سامنے تندور ہے بالکل سامنے کینٹین کا اور جو ہے یہاں پر سادن مغیرہ بنتے ہیں جو سامنے تندور ہے اور اس کے بعد یہاں سے اندر جاتا ہے اور وہ باقی اس کمرے میں تھا جو ٹوکن وغیرہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کمرے میں تھا اور ابھی میں اندر جا کے سارا دکھاتا ہوں جان ٹیبل اور دسترخان کی طرح جو بزرگ کے ذراعات ہیں ہمارے زائف وہ ٹیبلوں پر بیٹھ جاتے ہیں باقی نیجے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں وہ دکھاتا ہوں میں سارا اندر جا کے آپ کو انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دسترخان کی طرح بنے میں ہیں سارے ٹوٹل اور وہ ایک ٹیبل بنے میں ہیں اس پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں یہ ساری کنٹین ہے یہ کراچی اشتماغہ کے اندر اور باقی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سب لکھا ہے جہاں سے سادن ملتے ہیں جہاں سے حلبہ ملتے ہیں جہاں سے جو جو ملتے ہیں اور سب چیزیں والی خیمی ہیں وہ ٹوٹو ٹوکن کی جگہ ہے ایک یہ ایک وہ اور ایک وہ کونے پہ ٹوکن کی جگہ ہے ایک باہر جو اگر امرجنسی ہو تو باہر والی جگہ پہ ٹوکن والی جگہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ رشوت ہے وہاں پہ ٹوکن ملتے ہیں اور باقی اندر جانے کی اجازت نہیں وہ لکھا بس سامنے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں اندر جانا سختی سے منا ہے اور یہ باقی سب الحمدلللہ پر مجھے نہیں ہے اجازت اللہ کا مجھے نہیں ہے میرے لئے منہ نہیں ہے الحمدللہ ہم چلے جاتے ہیں خیر انشاءاللہ یہ سارا ویو اندر کا وہ ٹیبل بزرگوں کے لئے بنی ہوئی ہے اور یہ جوانوں کے لئے جو نیچے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں وہ سامنے کنٹین کا بورٹ لگا ہے وہ کنٹین ہے یہاں پہ گمشدہ سمان ملتا ہے یہاں پہ گمشدہ سمان جو لوگوں کو ہوتا ہے اجتماع کے دوران وہ ملتا ہے نکتہ جاں جسے کھا جاتا ہے اور پرانا سمان بھی ملتا ہے یہاں سے وقت بھی باہر لکھے میں کس وقت ملتا ہے اور ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کتب خانہیاں سے کتابیں وغیرہ ملتی ہیں اور یہ باقی جو اسمان وغیرہ پڑھا ہے یہ سارا کام میں آتا ہے جو بھی جہاں جہاں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ سامنے یوسف مسجد ہے چلے بابا پہنچ گئے ہوں گے وہاں پہ اور اب ہم بھی چلتے ہیں وزو خانے وغیرہ آباد میں دکھائیں گے اب ہم بھی چلتے ہیں وہاں پہ بابا انتظار کر رہے ہوں گے ہم ہاں پہ انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں پھر جا کے دیکھتے ہیں حویلی کا کیا کام ہوئے کیا نہیں ایک کینٹین جو ہے نا وہ مسلح کی طرف بھی ہے ایک نمبر گیڑ کی طرف اب مجھے فائنل بتا نہیں ہے وہ کھلتی یا نہیں کھلتی میرے خیال میں نہیں کھلتی کیونکہ یہ یوسف مسجد بن چکی ہے اس کے سامنے کتب خانہ بھی ہے گمشدہ سمان کی جگہ بھی ہے اور کینٹین بھی ہے وہ میرے خیال سے بن ہوگی ہے پرمنٹ تو آج کا ہمارا ویزٹ تھا جی کینٹین بھی آپ کو دکھا دی گمشدہ سمان کی جگہ بھی دکھا دی کتب خانہ بھی دکھا دیا تو انشاءاللہ ارشاہ ویلوگ یہ ہی ان کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں بیل کی آئیکن کو دوبہ دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں فالو کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں کل انشاءاللہ ویزٹ سے شروع کرتے ہیں پورے اجتماع کا نمبر وغیرہ بھی لگ گئے ہیں اب تو کافی آسانی ہوگی تو مجھے یہاں پر نقشہ ملتا ہے میں اپنے نقشہ گھر بھولا ہوں نقشہ ملتا ہے تو مجھے نقشہ بھی یافت شیئر کردے تو انشاءاللہ سارا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اقلے ویلوگ میں اپنا خیال رکیگم مجھے دعاوں میاد رکیگم اللہ حافظ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم